اسلام علیکم ویلکم بیک ونس اگن ڈووڈ لنگ آج ہم اپنے شوروم کی آؤٹلٹ پر موجود ہیں اور یہ آؤٹلٹ ہماری اسلام آباد گولڈا روڈ پر موجود ہے اور یہ آؤٹلٹ ساتھ ساتھ مولٹی فرم کی آفیشل ڈیلر بھی ہے تو چلیں اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آفیشل میٹرس جو مولٹی فرم کا سب سے اچھا پاکستانگر میٹرس ہے اس میں کیا رینج آف پروڈٹس ہیں اور ان کی پرائیسز کیا ہیں دوہزار چوبیس کے مطابق چلیں آئیں چیک کرتے ہیں اس وقت میں شوروم میں داخل ہو چکا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں یاسر علی صاحب اور آج یہ ہماری آرڈینس کے بتائیں گے کہ میٹرس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اس میں کیا ورائیٹی آتی ہے اور ان کی قیمتیں کی ہیں اور آپ نے اپنے لئے میٹرس کون سا لینا ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم وآلیکم یاسر بھئی کیسے ہیں؟ یاسر بھئی آج آپ نے ہماری آرڈینس کو اچھی طرح معلومات دینی ہے پرائیسز کے ساتھ کہ جب وہ ویڈیو دیکھ کے مارکٹ میں ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ انہیں کون سی پرائیٹ لینی ہے اور وہ پرائیٹ کیوں ان کے لئے بیتر ہے جی موسٹ ویلکم کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ ہماری ٹاپ لائن پرائیٹ ہے جس کا نام ہے سیلیسٹ کلاسک اگزیکٹیو ٹو ان ون جو اس کا پراپر نیم ہے جو پورا ہے اگر آپ اس کو ویسے بھی سرچ کاؤٹ کریں گے مولٹی کی ویب سائٹ پر بھی جا کے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ شو ہو رہا ہوگا میں ویسے آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لائی کرتی ہے یہ ان کی جو پاکٹ سپرنگ کی رینج ہے اس میں لائی کرتی ہے اور ان کی یہ ٹاپ سیلنگ پرادکٹ ہے مولٹی فوم کی اور فیڈ بیک بھی اس کا کہہ لیں کہ نائیٹی ایٹ پرسنٹ نائیٹی نائن پرسنٹ اس کا بیسٹ ہی فیڈ بیک ہے کہ یہ بڑی اچھی پرادکٹ انہوں نے منفیچر کی ہے جو مینڈ ڈیفرنس ہے اس میں دوسری پرادکٹ سے یہ ہے کہ یہ ٹو ان ون ہے اور پاکٹ سپرنگ میں ہے ایک اس کی جو سائٹ ہے اس کو امپلائی سائٹ بھی کہتے ہیں جو سافٹ نیس جو ہے وہ شو کرتی ہے ایکسرا سافٹ اس میں فوم لگا ہوا ہے لیکن اگر آپ ایک چیز کو یوز کرتے کرتے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بہت سافٹ ہوگی ہے مجھے آپ یہ پسند نہیں ہے تو آپ اسی کی دوسری سائٹ کو دیکھیں گے تو وہ اس کی ارثوپیڈک ہے یعنی کہ ارثوپیڈک سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ فرم میں ہے ہارڈ سرفیس ہے جو آپ کی سپائن کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور ویسے بھی وہ اس میں آپ ایسے سنک نہیں ہوتے جو آپ کی سپائن کو بلکل سٹریٹ رکھے گا اچھا یہ فرم بھئی وہی میٹرس ہے جو آپ کو میں وہاں پہ ڈسپلی پہ دکھا رہا تھا یہ یہاں پہ بیسیکلی بیٹ کے اوپر بچھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹ کے لے ڈاؤن ہو کے آپ اس کا کمفرٹ لیول چیک کر سکتے ہیں تھکنس کی پہلے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی میٹرس جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے بیٹ کے اوپر جتنی اس کی تھکنس ہائٹ آپ نے رکھنی ہے اس لحاظ سے ہی میٹرس بھی لینا چاہیے یا بیٹ کی ہائٹ آپ اس سینس میں رکھوا سکتے ہیں یہ کمپنی کی طرح سے ٹین پوائنٹ فائیو زیرو انچز ہوتا ہے ہم اس کو الیون انچز ہی کنسیڈر کرتے ہیں اس کی الیون انچز ہائٹ ہے باقی آپ اس کو کنگ سائز میں بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں کوین میں بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کرنا چاہے سائزز کا کوئی ایشو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلاسک اگزیکٹیو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس میں پاکٹ سپرنگ ہوتا ہے پاکٹ سپرنگ یہ دوسرے بنیل کوئل سے ڈیفرنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پریشر ابزاربر ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کارنر کے اوپر بیٹھا ہوں آپ دوسرے کارنر کے اوپر جب بیٹھیں گے تو مجھے آپ کی مومیٹ یا آپ کو میری مومیٹ فیل نہیں ہوگی بیسیکلی بیسیک پرپس اس کا یہ ہے کہ جب آپ پارٹنر کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی اٹھتا ہے کسی وجہ سے بھی تو دوسرا پارٹنر کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ اس سے ڈسٹربنس کریئیٹ نہیں ہوتی باقی آپ بنیل کوئل پہ جب آپ جائیں گے تو بنیل کوئل میں جو سپرنگ لگی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشر پولر ہوتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اوپر کی طرف دکھلتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے سنک ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کمفرٹ لیول دیتا ہے اسی کی دوسری سائٹ جو ہے وہ چیک کریں گے تو وہ الٹرا آرٹھوں میں آئے گا پرائیس رینج کی آپ نے پوچھا ہے جی پرائیس رینج کیا ہے پرائیس رینج آپ بیسے مولٹی کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں نائیٹی ون تھاوزن فائی ونڈرڈیس کی پرائیس ہے الیون ایچ تھکنس کے ساتھ باقی اس میں اگر آپ تھکنس کم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کلاسک آ جاتا ہے جس کو ہم کلاسک سٹینڈرڈ بھی کہتے ہیں وہ ٹو این وان نہیں ہوتا وہ دونوں سائٹ سے جو ہے نا وہ میڈیم فرم میں آتا ہے اچھا فرم بھئی یہ اس کو مزید اکسپلین کرنے کے لیے نا ہم نے کمپنی سے سپیشل نا اس کے سیکشنز منگوائی ہوئے ہیں کہ آپ کو اندر سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ منفیکچرڈ کس طرح ہے یہ پاکٹ سپرینگ کی منفیکچرین چیک کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو اس میں جو ان کا مولٹی پرل کا فوم ہے نا وہ یوز ہوا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ناربل مولٹی فوم ایک ہوتا ہے مولٹی پلاس ایک ہوتا ہے مولٹی پرل یہ ٹاپ کوالٹی جو ان کا فوم ہے وہ یوز کیا ہوا ہے ٹو لیئرز میں دوسرا یہ دیکھیں گے آپ کے ہر سپرینگ کو الہدہ الہدہ انہوں نے پاکٹ کیا ہوا ہے دوسرے سپرینگ سے گیپ ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ صرف وہاں سے ہی جو ہے مومنٹ کریئٹ ہو رہی ہے اس سے کمپیرٹیوی اگر آپ بونیل کوئل جو نسل در نسل چلتا آرہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ہر سپرینگ دوسرے سپرینگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے یہ اسی کا سیکشن ہے اب اس میں دیکھیں کہ جتنا بھی آپ ایک سائٹ سے آرام سے بیٹھیں گے تو کیونکہ وہ جال بنا ہوا ہے تو وہ انڈ تک آپ کو اس کی مومنٹ تو سم اکسٹینٹ جو ہے نا وہ لازمی فیل ہوگی یہ میجر ڈیفرنس ہے بونیل کوئل میں اور پاکٹ سپرینگ میں باقی بونیل کوئل میں بھی آج کل جو ہے وہ جس کو آپ پلو ٹاپ بھی کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے لگا ہوتا ہے ایک تو اس کو تھوڑا پلاش بنانے کے لیے اور دوسرا اس مومنٹ کو منیمائز کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اچھا فرق بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کلاسک اگزیکٹیف اسی طرح دوسری ڈینج میں آ جاتے ہیں تو پاکٹ سپرینگ میں ایک اور ہے جس کو ہم ماسٹر پیس کہتے ہیں سیلیسٹ ماسٹر پیس اس کا نام ہے یہ اسی طرح پاکٹ سپرینگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی نائن انچز ہائٹ ہوتی ہے بیڈ کے ہائٹ کے لیے آسے اگر آپ کو میں بتاؤ تو جی تھکنس سکسی ٹو تھاؤزن فائی ونڈڈ اس کی پرائس ہے اسی طرح ویری کرتی ہے پرائس جب آپ بونیل کوئل کی رینج میں آتے ہیں جیسے یہ ٹین محی nossos میں سیلیسٹ محیر سپرینگ گئر پلس اس کو کیتے ہیں یہ فورٹی تھری تھاؤزن فائی ونڈڈ کے الزiro کہتے ہیں تالیس ہزار پائنس ہو اس سے نیچے آتے ہیں تو پھر یہ ماسٹر الفا آ جاتا ہے ماسٹر الفا جو ہے 32 ہزار پائنس ہو کرونے اس سے نیچے آتے ہیں تو پھر یہ کریسٹ آ جاتا ہے اس کو کیتے ہیں یہاں پر آپ سلیسٹ کی رینج کا اللہ جو McCuda کارٹن perserst سے سٹارٹ ہوتی ہے اب یہ ماسٹر جو process آپ اس کی ویب سائٹ ویزٹ کریں وہاں پہ آپ کو پرادکٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی پڑے گی نیچے جا کے آپ نے اس کو ہمیشہ سائز کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سے سائز میں اس کی پرائس ویریفائی کر رہے ہیں کینگ میں کوئی ان میں جون سے سیلیکٹ کریں گے سم نے آپ کو جو ہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی پرائس جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے گی جہاں پہ بھی جائیں گے پرائس آپ کو یہی ملے گی ہماری شاہ پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میکسیمام اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پرائس میں بھی فرح بھئی اب ہم فون کی رینج کی طرف آ جاتے ہیں فون کی رینج میں میں آپ کو جو ٹاپ لائن ان کی پرادکٹس ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ مولٹی آرتھو آ جاتا ہے جس کو ہم میڈیکیٹڈ میٹرس بھی کہتے ہیں آرتھو میں آگے فردر جو ہے وہ فور ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مولٹی میمری آرتھو ایک کو کہتے ہیں اور یک مولٹی آرتھو مولٹی آرتھ ای اٹھو میں سب ہے ایک کو کہتے ہیں مولٹی آرتھو ایکسٹرا فرم پہ جب ہم آتے ہیں سب سے پہلے تو مجر جو ڈیفرنس ہے اس کے اوپر بابل شیل لگی ہوتی ہے زیادہ دیو لٹنے سے آپ کو فولی میڈیکیٹڈ میٹرس ہے اس میں آپ کو معجم کر جائے گی آٹھین thickness میں مل جائے گی. آٹھیں thickness میں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ 82 500 اس کی price ہے اور اگر six in thickness میں لیتے ہیں تو 60 500 اس کی price ہے. اسی طرح ہم اس میں اگر multi ortho firm میں جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. eh multi ortho firm اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح bubble sheet لگی ہوئی ہے یہ بھی اسی طرح پانچ چھیں thickness اور آٹھیں thickness میں آپ کو available ہے. کنگ سائز. کنگ سائز جو بھی لینا چاہتے ہیں میں آپ کو کینگ سائز کی پرائیس بتا دیتا ہوں کینگ سائز اگر ایٹ انچ تھکنس میں مولٹی آر تو فرم لیتے ہیں سکسٹی ایٹ تھاؤزن فائی وینڈرڈ اس کی پرائیس ہے اور یہی اگر آپ تھکنس چھ انچ میں کرتے ہیں کینگ سائز میں تو یہ آپ کو ففٹی تھاؤزن فائی وینڈرڈ میں ملے گا پچاس ہزار پانچ سو اس سے نیچے ہم جاتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے جی مولٹی کول جیل مولٹی کول جیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی میٹسز یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے گرمی جو ہے نا وہ سویٹنگ ہو جاتی اکثر لوگوں کو سینہ آ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جیل بین سے بنا ہوا ہے اور فریش گار ٹیکنالوجی ہے اس میں اور اس میں لیئرز بنی ہوتی ہیں ٹاپ کے اوپر جیسے آپ اس کے اوپر میں آپ کو ببلز بتا رہا تھا نا اس کے اوپر ببلز بھی ہیں پلس لیئرز بنی ہوئی ہے ایک سائیڈ آپ گرمیوں میں یوز کر سکتے ہیں ایک سائیڈ سردیوں میں یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو سویٹنگ نہیں ہوتی یہ اگر آپ ایٹ ٹھیکنس میں کینگ سائز میں لیتے ہیں تو یہ سکسٹی ایٹ تھاؤزن فائی ونڈڈ کا ہے اور اسی طرح اگر آپ چینج ٹھیکنس میں لے گئیں تو یہ پچاس ہزار کا ہے ففٹی تھاؤزنڈ اس کی پرائز ہے اس سے نیچے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے جی مولٹی فرم اس کو ہم کہتے ہیں اس کا پورا نام جو ہے وہ مولٹی فرم پلس ہے ری بانڈڈ فوم ہے بیسیکلی ہارڈ میٹرس ہے یہ بیک کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہوئے اس میں آپ کو چینج ٹھیکنس میں مل جائے گی آٹھ ہنچ بھی اور پانچ ہنچ ٹھیکنس بھی مل جائے گی اگر آپ آٹھ ہنچ ٹھیکنس میں اس میں لیتے ہیں کینگ سائز میں تو یہ ففٹی سکس تھاؤزن فائی ونڈڈ اس کی پرائز ہے اور یہی چیز اگر آپ چینج ٹھیکنس میں لیتے ہیں تو یہ فٹی ساؤزن فائی ونڈڈ چالیس ہزار پانچ سو اور اسی طرح اگر آپ پانچ ہن ٹھیکنس میں آتے ہیں تو یہ ٹھٹی فور ساؤزن فائی ونڈڈ چونتیس ہزار پانچ سو اور یہ بھی آپ کو آن لائن آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس کی پرائز اس کے بعد آ جاتا ہے مولٹی فوم جو نارمل مولٹی فوم چل رہا ہے جو نہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے نا زیادہ سافٹ لیکن یوزر کے ساتھ ساتھ اس نے تھوڑا سا سافٹ ہونا ہوتا ہے اس کی پرائز میں اور اس کی پرائز میں آلماسٹ ٹو تھاؤزنڈ کا ڈیفرنس ہے کیسے اس کی ایٹ انچیز تکنس کی پرائز جو ہے وہ ففٹی سکھ آزن فائی ونڈڈ ہے جو مولٹی فوم ہے اس کی ففٹی فور تھاؤزن فائی ونڈڈ ہے دو ازار کا ڈیفرنس ہے اسی طرح چینج تکنس میں چالیس ہزار پانچ سو اس کی پرائز ہے مولٹی فرم کی اور مولٹی فوم کی فرٹی تھاؤزنڈ ہے فرق بھائی یہ پھر آ جاتا ہے مولٹی ایکو مولٹی اکنامیکل سے آپ اس کو مولٹی ایکو کہہ سکتے ہیں یہ بھی فرم میں آتا ہے ری بانڈڈ میں ہوتا ہے اس کی اگر آپ اینٹ اتن تھکنس میں پرائز دیکھیں گے تو یہ ایک آوان ازار پانچ سو ففٹی ون تھاؤزن فائی ونڈڈ ہے اسی طرح اگر آپ چینج تھکنس میں جاتے ہیں تو تھرٹی سیون تھاؤزنڈ ہے سنتیس ازار تین سے چار آزار کا رفلیا ہے دوسرے سے یہ ڈیفرنس ہے ہاں جی باقی یہ مولٹی کی یہ جو ٹاپ لائن پرادرکٹس ہیں باقی ان کے علاوہ بھی بہت سی پرادرکٹس ہیں لیکن جو میجر کیٹگریز ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور ان کی پرائز کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے جنرلی اگر سنگل کا پوچھیں سنگل کا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں مولٹی فوم میں آپ جاتے ہیں چار ہنج دیکھنس میں بھی بھی ہے destruction پھر اس میں ڈیفرنٹ سائزز ہیں imprisoned چار ہنج دیکھنے میں سولہ آزار پانچ ہے جاتے ہیں تو سولہ آزار ڈیزرہ وہ بنٹی ویچ ہاوزنڈ اسی طرح اگر آپ چینج دیکھنے میں جاتے ہیں تو ٹونٹی فور ھاؤزنڈ ہے اس کی پڑائیس اور آٹھ انچ کا بھی آتا ہے؟ جی آٹھ انچ کا بھی آتا ہے لیکن وہ کمپنی سے موسٹلی منگوانا پڑتا ہے کیونکہ سنگل بندے کے لیے یوز ہوتا ہے تو موسٹلی چھینچ میکسیمم تک جاتے ہیں